بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم مجرگ و دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام علیکم آپ سپر اللہ کی سلامتی ہو پرمیس فرقی کرپا ہو آئی آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ کیسی باتیں انسان کو نہیں کرنی چاہیے کیسی باتیں کس طرح کی برائی سے انسان کو بچنا چاہیے کیسی باتیں انسان کو نہیں کرنی چاہیے اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے آپ سے امید ہے کہ آپ جہاں لائے کر سنیں گے سمجھ کر سنیں گے تو آئی یہ شروع کرتے ہیں بغیر جاچ پڑتال کی بات بیان مت کرو بغیر جاچے بغیر پرکھے کوئی بات نہ کہو یاد رکھیں سچائی پر چلیں تھوش طریقے سے بغیر جاچ پڑتال کی بات بیان مت کرو یہ غلط ہے خودگرد کے سامنے اپنی مصیبت بیان مت کرو خودگرد کہ سامنے اپنی مصیبت بیان مت کرو ورنہ وہ آپ کا مزاک اڑا آئے گا اپنی پریسانی کوئی اپنی بات کرنی ہے تو پہلے انسان کو دیکھ لیں کہ کون انسان کہتا ہے ہمارا ہمدرد ہے کہ نہیں یا ہم سے حسد کرنے والا ہے جلن کرنے والا ہے کس طرح کے انسان ہیں دیکھ کر کے بات ہوتی ہے نا اللہ نے عقل دیئے تو اس عقل کا صحیح استعمال کریں تو جو تمہارا خیر خواہ ہو بھلا چاہنے والا ہو اسی سے اپنی دکھ زرد سنائیں تاکہ وہ آپ کو صحیح راہ دے صحیح مسورہ دے حاسد جلن رکھنے والے حاسد جلن رکھنے والوں کے سامنے اپنی آمندنی بیان مت کرو یاد رکھیں جو سخص جلتا ہو جلنے والا ہو ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اس کے سامنے اپنی آمندنی کی باتیں یا ترقی کی باتیں یا خوشی کی باتیں بیان مت کرو یاد رکھیں تو جو سخص حسد کرتا ہو وہ آپ کو دیکھ کر حسد کرے گا جلے گا آپ سے آپ کا نقصان کرنا چاہے گا کی نہ اس کے من میں ہوگی آپ کو نقصان دینے کے منصوبے اپنے دماغ میں بنائے گا اسکیم بنائے گا تو اس لئے جو انسان حسد کرنے والا ہو جلنے والا ہو اس سے اپنی ترقی کی باتیں بیان نہ کریں کسی کے سامنے اپنی بےہیائی کے قصے بیان نہ کریں کسی کے سامنے اپنی بےہیائی کے قصے بیان نہ کریں اور یاد رکھیں اگر آپ اللہ کا ذکر دعوت دیتے ہیں تو جو آپ کے جاہلی دور میں جو آپ سے گلتیاں ہوئی ہیں انہیں بھی بیان نہ کریں انہیں بھی چھپائیں ہے ہاں ورنہ اس سے بھی جو ہے برائی پرندی ہے لوگ بہانہ پکڑ لیتا رہے ہیں پہلے ایسا تھا یہ ایسا انسان ہے یہ ویسا انسان ہے تو اپنی جو گلتیاں جو جاہلی دور میں ہو گئی ان سے اللہ سے معافی مانگ لیں اور لوگوں میں ان کو بیان نہ کریں کمجور کے سامنے اس کی کمجوری بیان مت کرو کمجور کے سامنے اس کی کمجوری بیان مت کرو کسی کو جلیل نہ کرو بی بی کے سامنے گیر عورت کی تعریف نہ کرو بی بی کے سامنے گیر عورت کی تعریف نہ کرو اپنی جوان سے اپنی خوبیاں بیان مت کرو یہ بھی غلط ہے کہ اپنی جوان سے اپنی تعریفیں کرنا ہے نا یہ بھی غلط ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہیں تو اس لیے جو ہے بھئی اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان پورے طرح کے سیطانیت سے نکل کر انسانیت پر آ جائے جو بھی انسان کے اندر گھمند ہے اہنکار ہے تکبر ہے حسد ہے جلن ہے یہ تمام سیطانیت ہیں سیطانیت سے نکل کر اللہ نے اس کو انسان بنایا ہے تو یہ انسان بن جائے اور انسان بن جائے گا انسان بنے گا کب جب اپنے رب کو پہچانے گا اپنے مالک کو پہچان کر اس کی حکموں کو جانے گا ان پر چلے گا تب انسان بنے گا اور انسان بن کے مرے گا تو اللہ پھر یہ اللہ کا انام پائے گا انشاءاللہ جنت کا انام اس دنیا سے بہترین جندگی پانے والا ہے تو بھئی اس کی گوھر و فکر کریں پوری طرح برائی سے بچیں اور ہمارے چینل کو لگتار دیکھتے رہیں اور بھئی زندگی رہی تو فرم لگات ہوگی و آکر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ